میں کیوں ٹھائروں میں کیوں ٹھائر کر بتاؤں کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں میں پیدا ہوا اسی سرزمین پر میں ہندوستان کا شہری ہوں مگر ہم تمام کو ہندوستان کی سو چوڑ عوام کو لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے آپ تمام کو جو نریندر موڈی وزیر آزم کو چاہتے ہیں موڈی بھٹوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم کو بھی لائن میں کھڑے رہنا پڑے گا تم کو بھی ڈاکومنٹ لانا پڑے گا تم کو بھی ssc certificate بتانا پڑے گا تم کو بھی پاسپورٹ بتانا پڑے گا تم کو بھی تمہارے باق دادا کا certificate بتانا پڑے گا ارے جب سب لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر دیش کس کا ہوگا بتاؤ اگر سب لائن میں کھڑے ہو کر بولیں گے یہ میرا ڈاکومنٹ تو پھر دیش کس کا ہوگا یہ دیش کس کا ہے بتاؤ میرے بھائی کیا ہم نے اسی لیے میریزوں سے آزادی دیلائی تھی کہ ایک شخص بزیر آزم بنے گا اور ہندوستان کے سو کو اور جنتا کو لائن میں کھڑا کرے گا اور وہ اونسی کرسی پر دلی میں تخت پر بیٹھ کر کہے گا کہ ہاں دیکھو سب کو میں نے لائن میں رکھا دیا نہیں میرے عزیز دونستوں یہی حال یہ ہر ہندوستانی کا کرنا چاہتے سب کو لائن میں کھڑا کر دیں گے موسیقی موسیقی